بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو آپ کے ذہن میں شکوک اور شبہات ہیں جو الجن ہے جو آپ مسئلے کو لے کر کنفیوز ہیں وہ مسئلہ آپ کا انشاءاللہ حل ہو جائے گا حدیث میں مسند احمد میں حدیث نمبر پندرہ ہزار چھے سو اٹھاسی پر حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عن بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھ کر مسواک کرتے ہوئے اتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ اس کا شمار نہیں کر سکتا اس سے ایک مسئلہ کلیر ہے روزہ دار اگر مسواک کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے ملکل مسواک کر سکتا ہے اور مسواک کی بڑی فضیلت ہے شیطان آپ کو دھوکہ دے کر شیطان آپ کے ذہن میں اقلی باتیں داخل کر کے وہ باتیں ہم یہ آگے بیان کرنے والا ہوں بہت خطرناک دلیل ہے وہ شیطان کی طرف سے اقلی باتیں آپ کے دماغ میں داخل کر کے آپ کو الجھا کے رمضان جیسی فضیلت والا جو مہینہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر اور نفل کا ثواب فرض کے برابر مسواک سنت ہے نفل سے اوپر درجے میں ہے چاہے آپ نفل سمال کر لیجئے تو مسواک اگر آپ کرتے ہیں رمضان میں تو اس کا ثواب تو فرض کے برابر ملے گا تو آپ کو شیطان پہکا کر رمضان میں مسواک سے محروم کرا دیتا ہے اسی لئے یہ سمجھ لیجئے مسواک کرنا صحیح ہے درست ہے روزے میں ایک ستہ ایک ذرہ ایک ذرہ بھی فرق نہیں پڑے گا روزہ آپ کے صحیح سالم رہے گا اب وہ مسواک چاہے کسی بھی لکڑی کی ہو یا نیم کی لکڑی کی ہو خجور کی لکڑی کی ہو یا جو ہے پلو کے لکڑی کی ہو کسی بھی لکڑی کی مسواک ہو وہ مسواک کسی بھی لکڑی کا ہو آپ کر سکتے ہیں روزہ رکھ کر کوئی دکت نہیں چاہے اس کے اثرات اس کا ذائقہ اس لکڑی میں جو مزہ ہے جیسے نیم کی لکڑی ہے تو ایک طریقے سے پتہ سا محسوس ہونے لگتا ہے چاہے اس لکڑی اس مسواک کا ذائقہ آپ کو محسوس ہونے لگے پھر بھی آپ کے لئے مسواک جائز ہے کوئی حرج نہیں مکرو تک نہیں ہے چاہے وہ مسواک تر ہو بھیگی ہوئی گیلی جو ہے تر مسواک ہو چاہے وہ مسواک خسک ہو سوکھا ہو لکڑی بلکل سوکھی ہوئی ہو پھر بھی آپ کے لئے جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے اب دیکھئے جو لوگ منع کرتے ہیں وہ بھی بہت خطرناک دلیل دیتے ہیں شیطان کی طرف سے کیا دلیل دیتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھئے جو ہم جب مسواک کریں گے تو ذائقہ جو مزہ ہے نا وہ زبان کو محسوس ہونے لگے گی لکڑی میں جو مزہ ہے جو ذائقہ ہے جو ٹیسٹ ہے وہ ہم کو محسوس ہونے لگے گا اور روزے کے حالت میں کسی کو بغیر ضرورت کے ٹیسٹ کرنا یہ مکرو ہے اچھا نہیں ہے اسی لئے جو ہے نقصان ہے اور اگر ہو سکتا ہے کہ جو مسواک کرنے کے بعد جو اس کے ریشے ہیں جو اس کے چھوڑے چھوڑے دانے اس کے جو کچھ ذرات مسواک کے اگر موہ کے اندر رہ گئے ہوں وہ حلق سے نیچے چلے جائیں تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا اس لئے ہم مسواک نہیں کریں گے جواب یہ ہے یہ بات تمہیں ہی معلوم ہے یا اللہ کے نبی کو بھی معلوم تھی تمہارے ہی پاس عقل ہے کیا تو یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے اچھے طریقے سے معلوم تھی اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر مسواک کر رہے ہیں جب حدیث آگئی اپنے عقل کو لات مار دیجئے اپنی عقل کو ٹھوکر مار دیجئے حدیث کو دیکھئے عقل آپ کی کہیں چلی جائے کوئی اعتبار مت کریے یہی آپ کے سچے پکے مومن ہونے کی دلیل بنے گی اگر آپ حدیث کی مقابلے میں عقل کو ترجیح دیں گے سمجھئے کہ ایمان آپ کا بیکار ہو گیا ہے بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں ادھیان میں رکھے گا اسی لئے ہمیشہ حدیث کے مقابلے میں عقل کو چھوڑ دیجئے عقل کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر بہرحال بات یہ ہو رہی تھی علمانہ اسی وجہ سے علمانہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مسواک کا جو ذائقہ ہے وہ محسوس ہو پھر بھی مکرو نہیں ہے کیونکہ یہ عقل کے اعتبار سے تو سمجھ میں آتی ہے لیکن حدیث آگئی لہٰذا ہم حدیث کو دیکھیں گے چاہے ذائقہ محسوس ہو کوئی دکت نہیں مکرو تک نہیں ہے اسی طرح جو ذرات چھوٹے چھوٹے ریشے اگر باقی رہ گئے ہیں مسواک کی لکڑی کے وہ اگر آپ کے حلقے اندر چلے جاتے ہیں پھر بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ آپ کا تب بھی صحیح سالم رہے گا ایک اور زبردست دلیل وہ لوگ دیتے ہیں جو منع کرتے ہیں مسواک کی کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے روزہ دار کے جو مو کی بو ہے جو مو میں روزہ رکھنے کی وجہ سے جو مو سے ایک طریقے سے سمیل آتا ہے جو ایک طریقے سے بو آتی ہے اس بو کو اللہ تعالی بہت پسند کرتا ہے اور مسواک اگر ہم روزہ رکھ کر کر لیں گے تو ایک طریقے سے اس بو کو ختم کرنا ہے لہٰذا ہم مسواک نہیں کریں گے جواب یہ ہے سمجھ لیجئے بو کی جو بات ہے وہ ایسی بو نہیں ہے جو آپ کے دانتوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں گل سڑ جائیں پچ جائیں پھر اس سے جو ایک طریقے سے جو اسمیل آنے لگے وہ بو اللہ کو پسند ہے ایسا نہیں ہے وہ بو جو آپ کے پیٹ کے بھوکے رہنے کی وجہ سے ایک طریقے سے معدے سے ایک طریقے کا ایک الگ قسم کا جو اسمیل آتا ہے کھانے کے پچنے سڑنے سے نہیں بھوکے رہنے کی وجہ سے پیٹ کے دانت سے نہیں مو سے نہیں پیٹ کے اندر سے ایک طریقے کا اسمیل آتا ہے اور مو کے ذریعہ باہر ظاہر ہوتا ہے اس بو کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جب ہم سمجھ گئے کہ وہ بو اصل بو مراد ہے تو پھر جو مو صاف کرنے کے بعد جو مو کے اندر جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اس سے تو ہمارا رابطہ نہیں اس سے تو ہمارا تعلق نہیں بلکہ اس سمیل کو اس مو کی جو بو ہے اس کو ختم کرنے کا حکم ہے کہ اپنے مو کو صاف سترا رکھئے سمیل کرنے سے بچائیے اور مسواک کرنے کا ایک فائدہ اس سمیل کو دور کرنا بھی ہے ایک چیز اور بتانا بہت ضروری سمجھتا تھا روزدار کی جو مو کی جو ہے سمیل ہے جو بو ہے اس کو آپ بدبو بند کہیے گا کہ ترے مو سے بڑے خراب قسم کی بو آ رہی ہے اگر ایسا کہیں گے اور روزے کے ایک طریقے سے مزاک اڑاتے ہوئے کہیں گے ایمان چلا جائے گا آپ کا اسی لئے ایسا مت کریے گا بلکہ اس کو آپ خسبو سمجھئے حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو بو ہے وہ جو بو کا مطلب اسمیل بدبو نہیں بدبو کہیں گے تو بہت خطرناک ہیں ایمان جانے کے خطرہ پیدا ہو جائے گا بدبو نہیں بلکہ ایک طریقے سے جو اسمیل ہے وہ اسمیل اللہ کو مسک سے زیادہ مسک اور اسی طرح جو اور بہترین عطر ہے جو پرفیوم آپ استعمال کرتے ہیں زبردست خسبو اس سے زیادہ پسند اللہ کو یہ ہے لہٰذا مو سے جو اسمیل آئے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو آپ خسبو سمجھ لیجئے بدبو مت سمجھئے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین